بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ جس برینڈ کی ہے آئی تینک اس برینڈ کی یہ پہلی فریگرنس ہے جو کہ میں ریویو کر رہا ہوں برینڈ کا نام ہے جی فیڈرک مال اور فریگرنس کا نام ہے آئرس پاورڈر میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی بوٹل دکھاتا ہوں یہ برینڈ کا نام سن کے آپ کو لگا ہوگا یہ بہت سٹرانگ فریگرنسز بناتے ہیں بہت ہی پورٹن فریگرنسز بناتے ہیں اور جب میں نے یہ فریگرنس لی تو مجھے بھی یہی تھا کہ یہ بہت ہی سٹرانگ پورٹن اور اوڈ ویشن لیڈر انڈ دس انڈ ڈاڈ کچھ اس طرح کی ہوگی بہرحال یہ وقاس احمد سے مجھے ملی اس کے پاس پڑی ہوئی تھی میں ملٹیپل فریگرنسز لے کر آیا تو پرائیس میں اس کی ایکسپینسیو سائیڈ پر ہی ہے سسٹی تھاؤزنڈ روپیز کے لگ بھاگ آئی تھی کہ اس کی پرائیس ہوگی توٹل جب کلکولیٹ کیا تھا تو اس میں پھر وہ میں دیکھنا بھول گیا بھارت یہ اس وقت تک میری بلائنڈ بھائی تھی مجھے لگا کہ مجھے یہ لے لینی چاہیے فیبرک مال اچھا برینڈ ہے تو مجھے لے لینی چاہیے تو میں نے فوراں اٹھا لی میں آپ لوگوں کو اس کی پرائیس میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی بوٹل وغیرہ دکھاتا ہوں یہ اس کی بوٹل ہے اس طرح کی اس کی بوٹل ہوتی ہے تقریباً ساری بوٹلز ان کی اسی طرح ہوتی ہیں وائٹ بوٹل ہوتی ہے اس کے پر بلیک سٹکر مکمل راؤنڈ لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سامنے نیچے برینڈ کا نام لکھا ہوا ہے فیڈرک مال اور اوپر لکھا ہوا ہے پرفیومر کا نام پیری بوبون اور نیچے لکھا ہوا ہے آئیرس پاودر اور یہ اس کا کیپ ہے کیپ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ہیری تو نہیں ہے بات ٹھیک ہے اچھی اچھی فینش ہے اچھا ٹچ ہے اس کے اندر اور یہ اس کے اوپر اس برینڈ کا لوگو ہے ٹھیک ہے فیڈرک مال اور اس تو ابھی میں نے اس کا ڈھکن کھولا ہے تو مجھے اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کی نیچے لیزر کٹ سے بیچ کوٹ لکھا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بھارا ریسنٹ بیچ ہی ہے باقی اس کی یہ رہی اس کی مکمل بوٹل ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو گئے بارے میں تو میں نے آ کر گھر جب چیک کیا تو یہ ایک فیمنن سائٹ کی فرگرنس تھی باقی اس کے جو ریویوز وغیرہ دیکھے میں نے فرگرنٹیگا کے اوپر تو جو ووٹنگ وغیرہ دیکھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ موسٹ فیمنن فرگرنس ہے خیر میں نے اس کو لگایا اور میں نے اس کو چار سے پانچ سپریز لگائے ٹھیک ہے اور آئی وز سرپرائز کہ لگاتے ہی اس نے بہت اچھا پرفارم کرنا سٹارٹ کیا میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں اور یہ کوئی نئی فرگرنس نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ یہ ریسنٹ ٹائم کے اندر لانچ ہوئی ہے یہ 2000 کی ریلیز ہے یہ 2000 کی ریلیز ہے یہ کافی پرانی ریلیز ہے میں خود اس کے فرگرنٹیگا پر دیکھ کر رہا ہاں رہا گیا اتنی پرانی فرگرنس ہے تو ابھی تک ہمارے وہ چیک کیوں نہیں کی تھی تو میں رہا ہم اسی لئے چیک نہیں کی کیونکہ یہ لیڈیز فرگرنس ہے بہرحال آپ اس کو فل لیڈیز کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ریویو جنٹس بھی اس کو لگا سکتے ہیں بہرحال وہ آگئے ہم اپنے سیکشن میں بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو گونا اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارڈ میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری لپسٹک کی خوشبو آئے گی اور وہ جو لپسٹک ہے وہ ایک راو لپسٹک ہے یعنی وہ ایک لپسٹک جو ہوتی ہے آپ کو کبھی کلوز سے خوشبو کریں اس کے اندر سے آپ کو ایک بٹری سی اور ایک لپسٹک کی ایک پراپر خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ ایک زیکٹ وہ خوشبو اور اس کے ساتھ ہمارے پاکستان میں ایک پنک لکس ملتا ہے پنک لکس ٹھیک ہے بسکلی وہ روز بیسٹ لکس ہے اس لکس سوپ کی جو خوشبو ہے وہ اس لپسٹک کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے جڑ کے اور یہاں پہ یہ تقریباً آدھا گھنٹہ تو مجھے صرف اس کی خوشبو آئی اس کے علاوہ اور کوئی خوشبو نہیں آئی لیکن آدھا گھنٹے کے بعد اس ان دونوں نوٹس کے ساتھ لپسٹک کی خوشبو اور پنک لکس کی بہت پیاری سوپی سی خوشبو کے ساتھ مجھے شیعہ بٹر جو ایک ویزلین کا ایک فلیور آتا ہے شیعہ بٹر میں اس کے اندرے ایک نٹس کی طرح کی خوشبو ہوتی ہے نٹس کی طرح کی اگر آپ کو تھوڑا سا یاد کر سکیں نٹس کی طرح کی خوشبو ہوتی ہے وہ ہلکی جو نٹس کی خوشبو ہوتی ہے وہ ان دونوں خوشبووں کے ساتھ اٹیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے سیکنڈ فیز میں پھر اس طرح کی خوشبو آتی ہے یعنی لپسٹک پلس پنک لکس کی بڑی پیاری سوپی سٹرانگ سی خوشبو اور اس کے ساتھ وہ شیعہ بٹر کے جو نٹس کی ایک خوشبو ہوتی ہے یہ تینوں خوشبویں پھر اس کے سیکنڈ فیز میں آتی ہیں تھرڈ فیز میں اگین یعنی جو اس کا وہ لپسٹک والا میں ایک فیز کہہ رہا تھا وہ وہ غائب ہو جاتا ہے اور جو شیعہ بٹر میں نٹس کی میں خوشبو کہہ رہا تھا وہ بھی غائب ہو جاتا ہے اور تھرڈ فیز میں صرف اور صرف اس کی پنک لکس پنک لکس جو بہت سٹرانگ اس کی خوشبو ہوتی ہے فلورل سی روز بیسٹ بیسکلی وہ ہے تو روز بیسٹ سوپ کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اور ایک روز بیسٹ ہی ٹیلکم پاوڈر یس ٹیلکم پاوڈر ان دونوں کی خوشبو اس کے تھرڈ فیز میں پھر آتی ہے اور پھر آتی ہی رہتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا یہ تھرڈ فیز چلتا رہتا ہے یہ ٹوٹل اس کے فیزز ہیں بیسکلی یہ ایک لپسٹکی اور پاوڈری سی خوشبو ہے اور تھوڑی سی سوپی لکس کی وجہ سے بھارال اوبرال یہ ایک لپسٹکی اور پاوڈری سی خوشبو ہے تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس یہ بیسکلی ایک لیڈیز فرگرنس ہے لیکن مزید اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایج جنڈر لانگ جیوٹی پر جیکشن میں ایج کی بات کریں کوئی بھی ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے جنڈر کی بات کریں تو یس یہ ایک پروپر فیمنن فرگرنس ہے بٹ سٹل آئی وڈ سی کہ آپ اس کو لگا کر چیک کریں میں نے اس کو لگایا مجھے تو بہت زیادہ مزا ہے اس فرگرنس کو لگا کر میں نے اس فرگرنس کو ٹھیک ٹھیک انجوائے کیا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے اگر اس کو انجوائے کیا تو آپ بھی ضرور انجوائے کر سکتے ہیں سپیشلی گرمیوں کے اندر آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں مجھے کہیں سے بھی ایسی فیلنگ نہیں آئی لگا کر کہ مجھے کوئی یہ نہ کہہ کہ آپ نے بہت ہی فیمننسی فرگرنس لگائی ہوئی ہے لیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں جو خوشبو میں نے آپ کو ڈیفائن کی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لونگجیوٹی بجیکشن کی بات کریں تو ایٹ پلس آرز ایزی لی لونگجیوٹی اور پروجیکشن پہلے پندرہ منٹ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے پندرہ منٹ کے بعد اس نے مجھ پر پروجیکٹ کرنا سٹارٹ کیا اور ریزنیبل مجھے خود کو اس کی خوشبو پراتی رہی اور مجھے اس نے نوز بلائنگ بھی نہیں کیا آٹھویں گھنٹے تھا تو کیونکہ میرے کلوز تھی تو مجھے خوشبو اس کی آتی رہی بھارلیس کی جو پروجیکشن ہے ایک عام لیندھ سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہے اور یہ پروجیکٹ کرتی رہتی ہے لگ بگ ڈھائی سے تین گھنٹے پروجیکٹ کرتی رہتی ہے تو پرفارمنس کے لحاظ سے ویری گوڈ نو پرابلم ایٹ اور تو ایج ہو گیا جن ہو گیا لونگجیوٹی پروجیکشن ویدر اور اوکیجن کی بات کریں اوکیجن آپ اس کو آفیس لگا کر جائیں دی بیسٹ آفیس فریکرنس ہے چاہے میل ہوں چاہے فی میل ہوں آفیس لگا کر جائیں زبردست باقی لیڈیز اس کو شادی پر لگا سکتی ہیں کسی بھی فنکشن پر لگا سکتی ہیں وہ آپ بیسائیڈ کر لیجئے کوئی ایسا چسم کا پرابلم نہیں ہے میں اس کو زبردست قسم کی گرمی میں جب مجھے کچھ فریش لگانا ہوگا تو میں اس کو لگا سکتا ہوں گرمی اور بس ہلکی پھلکی فال کی بات کر سکتے ہیں ونٹرز میں لگا سکتے ہیں آل سیزن لگا سکتے ہیں آئرس کا نوٹ تھوڑا سا بٹری سا ہوتا ہے تھوڑا سا وارم سا ہوتا ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں ہر ایس پکٹس کا ہم نے کور کر لیا مجھے یہ فریش بہت زیادہ اچھی لگی ہمارے کا جتنی بھی لیڈیز تھیں ان کو سب کو یہ فریش اچھی لگی میں نے لگایا ہوئے بھی جب میں نے اس کو لگایا تھا تو مجھے اس پر کامپلیمنٹس بھی ملے اور لیڈیز نے بھی کہا کہ اچھی فریش لگائی ہوئی ہے ہر ایس پکٹس کا ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا ہمارا فیڈرک مول کا آئرس پاورٹر تھینکیو سو مچ